نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم عليه وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ مولانا العظیم عزیز آنِ گرامی میری گفتگو سے پہلے آپ مولانا تارک جمیل صاحب کا بیان سماعت فرمائی مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فیصلہ بات کے بہت بڑے بریلوی حضرات کے مفتی تھے ان کا انتقال ہوا تو میں تازیت کے لئے گیا ٹائم لیا تازیت کے لئے گیا جہاں وہ رہتے تھے جہاں ان کی تدفین مسجد کے ساتھ تھے انہوں نے تدفین کی انہوں نے مجھے ملنے سے انکار کر دی ملے ہی نہیں باہر ہی نہیں نکلے میں بیٹھا رہا پندرہ بیس منٹ پھر ان کے بیٹے نے کہا جی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے تو وہ نہیں مل سکتا طبیعت خراب نہیں تھی نفرت تھی نہیں ملے تو ہم بھی ایسی ہی نفرت پال لیں اور کہتے ہو آپ ہم انبیاء کے وارث ہیں کس چیز کے وارث یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود حلق ہو جائیں کس کا غم کھا رہے تھے جو آپ کو پتھر مار رہے تھے جو آپ کو گالیاں دی رہے تھے جو آپ کو ساہر کہہ رہے تھے قذاب کہہ رہے تھے مجنون کہہ رہے تھے کیا کچھ کہہ رہے تھے اور کیا کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ یہ قول ہوتا ہے نا یہ ایسا خنجر ہوتا ہے کہ چیر کے رکھ دیتا اس کا مرحم بھی کوئی نہیں تلوار کی زخم کا تو مرحم ہے اس کا تو مرحم بھی کوئی نہیں اس لئے اللہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے لوگوں کی باتیں سننے مولانا تارک جمیل صاحب نے یہ تأثیر دینے کی کوشش کی ہے کہ آستانہ علیہ امینیہ محمد پورا شریف یہ یہاں سے نفرت تقسیم ہوتی ہے کیونکہ میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تازیت کے لیے ٹائم لے کر گیا تھا لیکن وہاں پندرہ میس بیس منٹ تک بیٹھا رہا پھر ان کے بیٹے تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت بیمار ہیں وہ تشریف نہیں لاسکتے تو آپ نے پھر اس پر آگے تفسرہ فرمایا وہ بیمار نہیں تھے بلکہ ان کو نفرت تھے پھر آپ نے دو آیات کریمہ بھی تلاوت کی ہیں کہ اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کو کہتا ہے فرماتا ہے اے محبوب پیارے یہ نفرت والوں سے درگزر فرمائیے سرکار تو ہر کسی کے ساتھ محبت کرتے تھے تو مولانا یہ آپ کو پتہ نہیں کس طرح غلط فہمی ہو گئی آستانہ علیہ امینیہ تو محبت کا پرچارک ہے وہ اللہ کی محبت کا سبق دیتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا سبق دیتا ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرو تاکہ وہ اللہ رسول محبت کرنے لگ جائیں آپ نے یہ فرمایا کہ میں باقاعدہ اجازت لے کر گیا تھا آپ سوچئے اگر نفرت ہوتی تو آپ کو اجازت نہ دیتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ نہیں آسکتے ہمیں آپ کے ساتھ نفرت ہے جب اجازت مل گئی تو پھر آپ کو حسن زن سے کام لینا چاہیے تھا ہمیں نہیں پتا کس نے آپ کو اجازت دی تھی ہمیں خطنیل اس کا علم نہیں ہے آپ نے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی لیکن صورتحال یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی سب سے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد مسعود احمد صاحب حسان زیدہ مجدہو وہ آستانہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں میں نہیں ان کو سجادہ نشین بنایا تھا وہ بیمار ہیں واقعی ان پر فالج کا اٹیک ہوا ہے اب بھی ایسے ہوتا ہے چار چار دن تک کئی بار مسلسل وہ نیچے تشریف نہیں لاسکتے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے اچانک ہی ان پر اٹیک ہو جاتا ہے ابھی پچھلے دنوں میرے اور ان کے بچوں کے ماموں کا چلم تھا میں یہاں سے چلا میں تو سیالکورٹ پہنچ گیا لیکن رستے میں وہ وایا لیلہ شریف انہوں نے جانا تھا لیلہ شریف پہنچے تو وہاں طبیعت خراب ہوگی وہاں نہیں پہنچ سکے تو اب ہم کیا کہیں وہ نفرت کی وجہ سے نہیں گئے تھے نہیں تاریخ جمیل صاحب آپ کو بھی ذرا محبت سے سوچنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کے پاس چل کر آیا تھا اور کیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا نہیں مجھے تو میرے والدے گرامی قدر کا حکم تھا اور وہ مجھے بڑی دیر سے فرما رہے تھے بیٹے ہم اور علماء دیوبندی کٹھے ہو سکتے ہیں رکاوٹ صرف ان کی عبارات ہیں اور تجھے اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے کہ تُو اس مسئلے کو بڑی محبت سے حل کروا سکتا ہے تو تُو آگے بڑھ وہ مجھے بار بار فرماتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرا سینہ بھی اس مقصد کے لیے کھول دیا کشادہ کر دیا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو میں تو اپنے والد ماجد کی تلقین پر ان کی ترغیب پر آپ کے پاس گیا تھا اور میں ظاہر خالیات نہیں آیا تھا آپ کے پاس مٹھائی بھی لے کر حاضر ہوا تھا اگر نفرت ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو میں مٹھائی لے کر کیوں آتا ہم آپ کے پاس بیٹھے رہے اس وقت اتفاق سے جماعت اسلامی کے سربراہ ان کے مرکزی امیر جناب اسراج الحق صاحبی موجود تھے اور اتفاق سے ان کے ساتھ تھے وہ بھی موجود تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ امت امت کی بات کرتے ہو وحدت امت کی بات کرتے ہو لیکن صرف باتیں کرتے ہو فارمولہ کوئی نہیں دیتے میں فارمولہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ حقیقی معنی میں امت کے اندر وحدت پیدا ہو جائے اور میرا فارمولہ تو بڑا سادہ سا ہے دیکھیں یہ مٹی پاؤ والا فارمولہ نہیں چلتا کہ چلو جی تم اپنی باتیں رہنے دو اب آگے سے کیسے چلنا ہے نہیں جب تک جن مسئلوں میں سو سال سے زیادہ لڑائی ہوتی رہی جھگڑے ہوتے رہے قتل تک ہوئے ایک دوسرے کی مسجدوں پر قبضے تک کیے گئے جب تک ان بنیادی مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا بات آگے نہیں بڑھے گی تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں تین ہے مسائل دو الزام آپ ہم پر لگاتے ہیں اور ایک الزام ہماری طرف سے آپ پر ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی مشرق ہیں یہ بریلوی بیدتی ہیں تو آئیے ہم پہلی دعوت آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے ہم مسئلہ شرق پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے شرق کی ایک متفق علیہ دیفینیشن کریں گے تعریف کریں گے پھر آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی متفق علیہ تعریف ہونے کے بعد کہ دیکھیں آپ نے خود یہ تعریف کی ہے اور آپ کا یہ عقیدہ آپ کا یہ نظریہ یہ اس تعریف کے زیمن زیل میں آ رہا ہے تو اللہ گواہ ہے میں نے آپ سے بھی کہا تھا ہم اللہ لعلان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے چھپ کر بھی نہیں اللہ لعلان کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہم نے مرنا ہے ہمیشہ رہنا نہیں اور ہماری اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے اصل زندگی دائمی زندگی اور ہم اپنی اس زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتے تو اگر شرق ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں گے اپنے عوام سے بھی معافی مانگیں گے کہ ہم آپ کو غلط بتاتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ علماء دیوبند کا شکریہ جنہوں نے ہماری غلطی پر ہمیں آگاہ کی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا تھا اور اگر پورا زور لگانے کے بعد پورا ٹل لگانے کے باوجود آپ کو ہمارا شرق نظر نہ آیا یا آپ ہمارا شرق ثابت نہ کر سکے تو یہی تینوں کام آپ کو بھی کرنے ہوں گے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی کہ رب العالمین یہ معاہد تھے ہم ان کو مشرق کہتے رہے یہ مسلمان تھے ہم ان کو بیمان کہتے رہے پھر عوام سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہوگی اے لوگو اے ہمارے دیوبندی بھائیو ہم آپ کو غلط گائیٹ کرتے رہے یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں یہ مشرق نہیں ہیں یہ تو معاہد ہیں اور پھر ہم سے بھی معافی مانگنی ہوگی یہ پھر دیکھنا برابر طور پر چلے گا جب شرق کے معاملات ختم ہو جائیں گے پھر ہم بیدت کی طرف آ جائیں گے بیدت میں بھی ایسے ہی کام کریں گے پہلے بیدت کی متفق دیفینیشن کریں گے پھر اس کے بعد ہمارا آپ کا کام ہوگا ہماری بیدت بیان کرنا اگر بیدت ہوئی تو اللہ کی قسمہ چھوڑ دیں گے ہم نے خام خواہ قبر غراب کرنی ہے اپنی پھر آ جائے گی ہماری باری پھر ہم سب سے پہلے تیہ کریں گے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفی میں کیسے گستاخی ہو جاتی ہے دیکھیں یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ گج وج کے تساکڑ کے میرے محبوب دا عدب بھی کرو میرے محبوب دی تعظیم بھی کرو وَتُعَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ اور یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں صحابہ اکرام ان کو کہا جا رہا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي دورانِ گفتگو اے ایمان والو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور ہم کبھی کبھی ایک دوسری کو چیخیں مار کر بلاتے ہیں اے فلانے چیخیں مار کر بلاتے ہیں نا فرمایا نا یہ میرے محبوب کی بارگاہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْد یہ دونوں کام نہیں کرنے نہ میرے محبوب کی آواز سے آواز اوچھی کرنی ہے دورانِ گفتگو نہ ہی تم نے میرے محبوب کو چیخیں مار کر بلانا ہے اگر دونوں کاموں میں سے کوئی ایک بات ہو گئی اللہ صحابہ کو کہہ رہا اَن تَحْبَتَ أَعْمَادُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تب کب تمہارے ایمان کی کھیتی تباہ و برباد ہو گئی سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جمیل صاحب ذرا غور سے سن لیجئے وہاں تو وہ سچا لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے جس سچے لفظ کی آڑ میں کوئی دشمن گستاخی کر سکے تو جب وہ سچا لفظ بولنے کی اجازت نہیں جس کی آڑ میں دشمن گستاخی کر جائے تو وہ لفظ کیسے بولنے کی اجازت ہوگی جن میں صراحتا نبی کریم علیہ السلام کی شانِ اقدس میں گستاخی پائی جائے توہین پائی جائے تو ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں بہت ہوگئی لڑائی بہت ہوگئی سو سال سے زیادہ عرصہ ہوگئے لڑتے لڑتے اب آخر ہم سے بھی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا تم نے اصلاح کے لئے کیا کوشش کی تھی تو میں تو یہی درد لے کر ہر کسی کے پاس جا رہا ہوں آپ کے پاس بھی آیا ہوں پھر میں اس وقت تک کئی عوامی جلسوں سے خطاب کر چکا ہوں ویسے اپنے جلسوں میں تو میں روز ہی خطاب کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے دوبی گھاٹ میں مولانا سمیع الحق صاحب نے اور حافظ محمد صعید صاحب نے انہوں نے دفاع امت کانفرنس کی تھی تو اس میں مجھے دعوت دی گئی تو میں نے وہاں بھی جا کے یہی پیغام دیا تھا پھر مولانا زاہد قاسمی صاحب ہمارے شہر کے ایک مشہور شخصیت ہیں دیوبندی حضرات کے آپ حضرات کے انہوں نے میٹنگیں بلائی تین چار مرتبہ میں ان کے ہاں میٹنگیں ہیں اور ہر بار میں نے یہی دعوت پیش کی ہے اور اتفاق سے میں نے اس وقت مولانا یاسین زفر صاحب ایک اہل حدیث حالی میں ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ خدا کے لئے میرے ہوتے ہوئے یہ کام کر لو تو انہوں نے کہا تھا یہ تو ہماری بھی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری طرف ہی پھیرا لے آئے کہ یہ گستا کے رسول ہیں بھی ان سے نبٹو تو ہماری زمین نے کہا پھر خدا کے لئے کرو بھی ان معاملات کو تیہ کرو میں ان کے ساتھ گیا تھا پھر سپاہ صاحبہ نے مجھے بلایا ان کے جلسوں میں میں جنگ میں گیا ہوں دو مرتبہ مدینہ ٹاؤن میں گیا ہوں میں ایک مرتبہ بابا چک میں گیا ہوں ایک مرتبہ میں کراچی میں مولانا اورنگز فاروقی کی دعوت پر گیا ہوں پھر میں یہاں آیا ہوں کمالیہ کے اندر میں نے یہاں بھی آنے کے تقریر چھے تقریرے میں سپاہ صاحبہ کے سٹیج پر کر چکا ہوں اور وہاں الحمدللہ سچ بات پیان کی ہے اپنی بات کی ہے الحمدللہ میں نے پیار کا سبق دیا ہے میں نے یہ محبت کا سبق دیا ہے میں نے اور اگر ہمارے آستانہ سے نفرت کی فضاء پیدا ہوئی ہوتی نفرت کا پیغام پھیلا ہوتا تو کیا یہ مخالف علماء جو ہیں علماء دیوبندہ اور اہل حدیث ابباجی کے جنازے پر آتے ابباجی کا بھی جنازہ نہیں اٹھایا گیا تھا کہ مولانا قاری محمد یاسین صاحب جو علماء دیوبندہ میں ایک بزرگ شخصیت ہیں وہ بھی تازیت کے لئے آگئے اہل حدیث ایک عالم تھے وہ اب دنیا سے چلے گئے ہیں مولانا طیب معصب وہ بھی آگئے اور بھی کئی حضرات تشریف لائے تھے تازیت کے لئے جنازے سے پہلے پھر جنازے کے اندر علماء دیوبند کا شریک ہونا اہل حدیث علماء کا شریک ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے محبت کا پیغام پہنچا تھا میں تو دار القرآن کے اندر بھی گیا تھا اہل حدیث بھائیوں کی دعوت پر میں نے ختم نبوت کے عنوان پر خطاب کیا میرے علماء اہل حدیث سے مراسم ہیں میرے علماء دیوبند سے مراسم ہیں مولانا ہم نفرت کرتے ہیں لیکن غلط نظریات سے افراد سے نفرت نہیں کرتے ہم کہتے ہیں پیار سے محبت سے سمجھاؤ بھئی ان کو جہاں غلطی ہوگی ہماری غلطی ہو ہم چھوڑنے کو تیار ہیں آپ کی غلطی ہو تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے کاش وہ آپ نے دو آیتیں نہ پڑی ہوتی اور اگر پڑی تھی تو پھر اس پر عمل بھی کیا ہوتا اس میں کہاں محبوب پیارے اگر کوئی بات کرے تو تو سبر کر اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچی تھی تو آپ اس طرح اس کو نشر نہ کرتے آستانہ کے خلاف نفرت نہ پھیلاتے تو میں پھر آپ سے التجاہ کروں گا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں آپ کے ہمدرد ہیں میں تو ہر کسی کا ہمدرد ہوں کہ وہ سیدھے رستے پر آجائے میرا کام تھا پیغام پہنچانا آواز سنانا آگے آپ کی مرضی قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے